موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اس ملک کو نوے کے دہے میں نہ لے جائیں ہندووں کو ہتیار بانٹ کر ملک کو قطرے میں ڈھکیلا جا رہا ہے ملک بڑا ہے یا گول والکر کا نظریہ لوگ سبا میں حکومت سے صدر مدیس پیاریسر اویسی کا سوال پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کا جلد آغاز کیا جائے اکبر اویسی کے جلاس میں اہدداروں کو کٹی آر کی ہدایت میٹرو توسی کے موثر پلان پر بھی تبادلے قیال گروپ ٹو کے امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ بے روزگار نوجوانوں کا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے نوبرو دھرنا حکومت پر برہمی نقلی کرنسی تبدیل کرنے کی کوشش چار افراد جرفتار حسینی عالم پولیس نے بھی ٹو ویلر کے سرخے میں ملوث چار افراد بشمول تین جوینائل کو پکڑ لیا ازیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی ولیمہ بودے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ائر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش کوالیفائیڈ ٹرینڈ مینیتمنٹ ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹیڈ سٹاف وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جینڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز ایک ایک کوہنیور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہیدر آباد سرخیاں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے صدر مجلس اور اکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرستر اسد الدین ویسی نے موڈی حکومت کے قلاف تحریک ادم اعتماد کے مباحث میں سالتے ہوئے یہ شیر کہا بیرستر ویسی نے اپنے خطاب میں انڈی اے اور انڈیا اتحاد کو نشانہ بناتے ہوئے کہا دکاندار اور چوکیدار ہماری لاشوں پر کب تک سیاست کریں گے تحریک ادم اعتماد کے تعلق سے بیرستر ویسی نے حکومت سے سوال کیا انیس سو اکیانوے پلیسس آف ورشیب آگ پر حکومت کا کیا موقف ہے انہوں نے کہا حکومت پسماندہ مسلمانوں تک پہنچنے کی بات کرتی ہے لیکن پسماندہ مسلمانوں کے کاروبار کو ختم کر دیا گیا اقلیتوں کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پری میٹرک اسکولرشپ اور مولانا آزاد فیلوشپ کو ختم کر دیا گیا بیرستر ویسی نے حکومت کو قبردار کیا اس ملک کو نوے کے دہی میں نہ لے جائیں بیرستر ویسی نے چارچنبے کو لوگ سبا میں وزیر داقلہ امیشا کی طرح سے کی گئی تقریر میں کوٹ انڈیا کا حوالہ دینے پر کہا وزیر داقلہ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کوٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے کا نام یوسف مہر علی تھا آج اس ملک میں کوٹ انڈیا کسی کو کہنا ہے تو وہ مونو منسر اور چین کو کوٹ انڈیا کہنا چاہیے بی جے پی کو یہ بات بتانی ہوگی کیا یہ ملک بڑا ہے یا گول والکر کا نظریہ پڑا ہے بیرستر ویسی نے کہا مجلس اور بی آرس پارٹی کی طرح سے دی گئی تحریک کے ادم اعتماد کی وہ تائید کرتے ہیں صدر مجلس نے جائپور ایکسپریس میں دہشتگر چیتنسی کی طرح سے کیے گئے حملے کا حوالہ دیا بیرستر ویسی نے پوچھا کیا یہ اکثریتی طبقے کی بنیاد پرستی کی مثال نہیں ہے بیرستر ویسی نے حریانہ کے نو میں انعدامی کاروائی پر کہا جائز امارتوں کو منہدم کر دیا گیا ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے مانیپور کے معاملے پر بیرستر ویسی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا بیرستر ویسی نے کہا خوشامت کی سیاست تو آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثریتی افراد میں ہتیار باٹ رہے ہیں آپ ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں شکریہ چیرمند صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس تحریکی ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں جس کو ٹی آر ایس پارٹی اور ہماری پارٹی نے دیا جس کو سپیکر صاحب نے خبول کیا سر میں گیارہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں اور موڈی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوڈ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریٹی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈیکالیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی زمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہا گیا اس حکومت کا ضمیر کانشنس اس کو انگریزی میں کہتے جب نو میں سارے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اور اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے الیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہائی کورٹ اور ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلینسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ ایک آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہا گئے آپ کا کانشنس کہا گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کی اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیرالہ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہا گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشنس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے یعنی چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچاز وہاں پر ہیں سر پانچ بار چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا کیا یہ آپ کا لیبرٹی آف کانشنس ہے کہاں گے آپ کا ضمیر سر ابھی آپ نے فیننس پرنسٹر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنیموزی نے مہابارہ طرح دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کانشنس ہے یہ آپ کا کانشنس ہے آپ تو میجوریٹرین پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا آٹھ چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منطری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منطری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیے بتائے بتائیے ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منطری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چینہ ہی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیٹ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادو کہاں ہے پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادو کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز او ورشپ ٹیک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں خورید آ جائے گا آپ خورد رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس او ورشپ ایک کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈی ویڈیٹ فیملی میں سر ام کنکلوڈنگ آٹھ لاکھ پچھت آٹھ ٹور پچھتہ ہندو خاندانوں کو تینہ در آٹھ سو کو اڈکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پرو پردیش پری میٹری سکولیشپ کم کر دی گئی مولانا آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈیوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اختتام میں کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پتان منتوی کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلن چنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پاورلوم بند ہے انساریوں کے خریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سپیکر سر میں کنکلوجن میں ابھی کل ہمارے ہوں منسٹر نے کہا تھا کوئٹ انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئٹ انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتمہ گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوجن کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج کوئٹ انڈیا کرنا ہے تو کہنا پڑے گا چائنہ کوئٹ انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راجنیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثرتی لوگوں میں ہتیار بات رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سر ہم کنکلوڈنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منتری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹڈ پوستن ہے کیا دیش باہ ہے یا ہندو طبع گولوال کر کے آنے لوگ بڑھئے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی اے کا خانون امیت چھا نے رایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون میں تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نہیں ہونے کے سے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشوں پر سیاست سر آمکہ سر آمکہ کنکوڑنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو پتھیں گے دیسرا محاضر کرے گا شکریہ سر وزیر بلدین اظمانس کیٹی راماراؤں نے اول سٹی میٹرو کوریڈور کے کاموں کو جل شروع کرنے کی ہدایتی ہے اس سلسلے میں مجلس کے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی کے ہمرا ایک عالی سطحی اجلاس منفق کیا گیا اجلاس میں بلدی نظمانس کے چیف سیکرٹی اروین کمار میٹرو ریل کے ایم ڈی این وی ایس رڈی موجود تھے مجلس کے قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی نے کہا میٹرو ریل کے کاموں کے لیے ارازی حصول کے عمل میں تیزی پیدا کی جائے مہاتمہ گاندی اسٹیشن سے فلکنما تک میٹرو ریل وہاں سے شمساباد ائرپورٹ تک توسیدینے پر زور دیا گیا کیٹی آر نے اہدداروں کو اس سلسلے میں جائزہ لینے کی ہدایت دی اول سٹی میٹرو کے کاموں کا جل آغاز کریں اجلاس میں اکبر الدین اویسی نے پہاڑی شریف میں الیکٹرونک پارک کم پچاس اکر ارازی پر خائم کرنے کا مطالبہ کیا اکبر الدین اویسی کی نماندگی پر سالار جنگ میزیم کے دو بریجز کی تعمیرات کے لیے سنگے بنیاد رکھا جائے گا جہاں ہاکرز کو کوریڈور کی سہولت رہے گی اس کے علاوہ یہاں پر انہیں کاروبار بھی کرنے کی جس طرح سے اجازت ملے گی پرانے شہر کے دیگر ترقیاتی کاموں پر بھی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا وزیر بلدی نظمانس کیٹی رماران نے ہیدراباد کے میٹرو ریل کی ماسٹر پلان پر جائزہ اجلاس منقض کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ہیدراباد میٹرو ریل میں بڑے بیمانے پر توسی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں ماسٹر پلان تیار کیا جائے ہیدراباد ریل بھون میں منقضہ اجلاس میں ریاستی چیف سیکرٹی شانتی کماری اور دوسرے آلہ اہددار موجود تھے اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا شہر میں ترافیک اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے میٹرو ریل کی توسی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر تیزی سے عمل آوری کی ضرورت ہے ائرپورٹ میٹرو ایکسپریس وی پر خصوصی تبادلے خیال کیا گیا اس کے لیے درکار آرتالیس اکر ارازی کو میٹرو ڈیپو کے حوالے کرنے کی جی ام آر کو ہدایت دی ہے وزیر موصوف نے کہا حکومت ایک طرف میٹرو کو توسید دینے کے ساتھ ساتھ موجودہ میٹرو ریل کے کوچ میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہے موجودہ وقت میں پانچ لاکھ افراد میٹرو ریل میں سفر کر رہے ہیں اس میں اضافہ کے لیے کام کریں اجلاس میں میٹرو ریل کے ام ڈی نے ماسٹر پلان پر پریزنٹیشن پیش کیا وزیر سہت حریش رون نے مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا سرکاری ہاؤسپٹل میں بہتر فیصد آٹھ اشاریاں زجگیاں ہوئی ہیں محکمہ سہت کے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سرکاری ہاؤسپٹل میں یہ ایک نیا ریکارڈ ہے اس کے لیے محنت کرنے والے طبی عملے کی ستاج کی اور مبارک بات دی ان کا کہنا تھا سرکاری ہاؤسپٹل میں تیس فیصد زجگیاں ہوتی ہیں اب تہتر فیصد تک پہنچ گئی ہیں اس سے واضح ہرہا ہے کہ عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے سب سے زیادہ ناران پیٹزیلے میں ستیاسی فیصد زجگیاں ہوئی ہیں وزیر موصوف نے کہا بارش کم ہو گئی ہے وبائی امراض کے معاملے میں محکمہ سہت متحرک ہو جائے آشوبہ چشم مرض سے متعلق عوام خوفزدانہ ہو ان کا کہنا تھا اس سلسلے میں شعور بیداری کی جائے بی آر ایس پارٹی کی رکون کانسل کے قویتہ نے کہا نظامباد کے رکون پارلیمت ڈی ارون جہاں سے بھی مخابلہ کریں گے وہاں سے ان کی زمانت ضبط ہو جائے گی میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ڈی ارون ایک نچلی سیاست کرنے والے سیاستدہ ہیں قویتہ نے کہا ارون سے کوئی مخابلہ نہیں ہے وہ رکون پارلیمنٹ خسمت سے کامیاب ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ نظامباد کے رکون پارلیمنٹ کی حیثیت سے مخابلہ کریں گی اور کامیاب بھی ہوں گی ڈی ارون کورکلا سے اسمبلی انتخاب لنے کے لیے کوشہ ہیں قویتہ نے کہا بی جے پی کے رکون پارلیمنٹ بی سنجے کو نہیں معلوم کہاں پر کیسے بات کی جاتی ہے ست ویست سبسیڈی کے پہلے مرحلے میں دس ہزار منتخب درخواد گزاروں کو چیک حوالے کی جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدنشین عقلیتی مالیتی کورپوریشن انتیاز اساق نے بتایا کہ دوسری مرحلے کے لیے تیس اگس اور تیسرے مرحلے کے لیے پندراتہ بیس سپتمبر منتخب درخواد گزاروں کو چیکس دیے جائیں گے انہوں نے بتا کہ سپتمبر کے بعد بھی اسکین جاری رہ گی سدنشین انتیاز اساق نے کانگریس کی طرح سے اس اسکین پر کی جا رہی تنقیدوں کو مسترک کیا انہوں نے کہا کانگریس کے دور اقتدار میں مسلمانوں کی فلاو بیبود اور تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی آج وزیرالہ کیسی آر اخلیتوں برخصوص مسلمانوں کی ہماجہتی ترقی کے لیے پابند اہد ہیں تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے دفتر کے پاس بیروزگار نوجوانوں نے دھرنا دیا طلبہ گروپ ٹو انتہانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پلیکارز کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے احتجاجوں کے نمائندے نے بتایا کہ تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن اور حکومت نوجوانوں کے خلاف کام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا وزیرالہ اور کمیشن کے صدرنشین کو آ کر ان سے بات کرنی چاہیے اس موقع پر تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر کودندرام نے کہا ایک ساتھ تین انتہان منعقد کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو اسمبلی میں بھی اٹھا گیا لیکن حکومت کی طرح سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی احتجاج کے دوران یہ خبر پھیلائے گئی کہ گروپ ٹو کے انتہان تین مارک کے لیے ملتوی کر دیے گئے لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں تھی کوئی سرکاری احکام جاری نہیں کیے گئے پولیس نے احتجاجوں کو گرفتار کر لیا واضح ہے کہ وزیرالہ کیچنڈرشکھران نے ایوان اسمبلی میں کہا تھا گروپ ٹو کے انتہانات مقردہ وقت پر ہوں گے جبکہ دیگر انتہانات کو ملتوی کیا جائے گا امریکی کونسل جنرل ہیدر آباد جنیفر لارسن نے کہا دنیا بھر میں غلط معلومات کی لانت جمہوریتوں کو کمزور کر دی ہے اور انہوں نے اس معاملے میں صحافیوں کو محتاط رہنے کی تنبی کی ان قیالات کا اظہار انہوں نے جمعیرات کے دن سالار جنگ میزیم کے آڈیٹوریم میں اردو ٹی وی صحافیوں کے لیے غلط معلومات کا مخابلے کے موضوع پر تربیتی منصوبے کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا عثمانیہ یونیورسٹی اور امریکی کونسلیٹ جنرل ہیدر آباد کے ذریعے تمام اردو صحافیوں کے لیے غلط معلومات کا مخابلہ انوان کے تحت پروگرام کے سلسلے میں جمعیرات کو سیٹیفیکیٹس کی تقسیم عمل میں آئی سالار جنگ میزیم میں منقضہ کونوکیشن میں ہیدر آباد میں امریکی کونسل جنرل جنیفر لارسن کی جانب سے کورسس کے سیٹیفیکیٹ ادا کیے گئے ڈی جی پی تلنگانہ انجنی کمار اور نیگر نے کونوکیشن کی تقریب میں بطور مہمان شرکت کی کونسل جنرل لارسن نے کہا حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت آزادی اور میڈیا کی آزادی پر مناثر ہے اور اگر میڈیا کے پاس صحیح معلومات نہیں تو وہ ہمارے جمہوری عمل کی حفاظت میں ہماری مدد نہیں کر سکتے ڈی جی پی انجنی کمار نے صحافیوں سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جالی قبریں نہ پھیلیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ میسیج فارورڈنگ کے رجحان پر عمل نہ کریں کبھی بھی کسی پیغام یا ویڈیو کو اس وقت تک فارورڈ نہ کریں جب تک آپ کے پاس اس کی صداقت کے بارے میں یقین نہ ہو اگر آپ صحیح پیغام فارورڈ نہیں کرتے ہیں تو بھی لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ غیر مصدقہ پیغام فارورڈ کرتے ہیں تو یہ سماج کو پریشان کرتا ہے اور تشدد کا سبب بن سکتا ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے شوبیج جنرلزم ایل ماس کمیکولیشن نے امریکی کونسلیٹ جنرل حیدراباد کے تاؤن سے آٹھ ماہ تک جارے رہنے والی تربیت کا احتمام کیا سینٹیز اردو صحافیوں کو کامیابی کے ساتھ تربیت دی گئی اور ان کی تزدیق کی گئی عثمانیہ یونیورسٹی کے شوبیج صحافت کے سربرا پروفیسر اسٹیونسن کوہر نے حازین کا خیر مقدم کیا اور تربیتی منصوبے میں تاؤن پر امریکی کونسلیٹ جنرل کا شکریہ آدھا کیا اس منصوبے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس کا مقصد اردو صحافیوں کو حقائقی چانگ پرتال کی مہارت کے ساتھ باغتیار بنانا ہے تربیت حاصل کرنے والوں میں تقریباً تیس سب خواتین صحافی تھی اور آٹھ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طالبات تھی مل بھر کے مہارین نے ٹی ایس اردو فیڈلیشن کے صدر ایم اے ماجد کی سربراہی میں شرکہ کے لئے لیکچر دیئے اور ورکشاپس کا نقاط کیا اس تقریب میں امریکی کونسل جنرل پبلک آفیسرز ایلیکس امریکی کونسل کے میڈیا ایڈوائزر ایم اے باسٹ صدرنشین تلنگانہ میڈیا اکیڈمی علم نارانہ اور دوسرے شرک تھے فور ٹی وی سے وابستہ ساجیدہ بیگم اور سید باقر تربیت یافتگان میں شامل ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق افراد کو مکان کی تعمیر کے لئے قرحہ لکشمی سکیم متعارف کی گئی اس سکیم کے تحت تین لاکھ روپے کی مالینداد دی جائے گی زلے سنگارڈی سے تعلق ہشنے والے متعلقہ مندل اور بلدیا کے دفتر میں درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں درخواست گزار اپنی درخواستوں کے ساتھ آدھار کارڈ، رہائشی مکان یا زمین کے دستاویزات، مکان کی ٹیکس کی سلیف، برخی بل کی رسیف سفید راشن کارڈ، فورس سیکیورٹی کارڈ بینک کی پاس بک، ذات کا سیٹیفیکٹ سالانہ آمدانی کا سیٹیفیکٹ کے علاوہ، رہائشی سیٹیفیکٹ کی فوٹو کاپیز اور دو عدد پاسپورٹ سائز کی فوٹوز منسلک کر سکتے ہیں مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے داروسلا میں جمعیرات کو رکن اسمبلی جعفر حسین بیراد نے دو سو دو مستقلقیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے ان چیکس کی مالیت دو کروڑ دو لاکھ تیس ہزار چار سو باتیس روپے بتائی گئی رکن اسمبلی نے بتا کہ مجلس کی نمائندگی پر نامپلی حلقے میں اب تک پندرہ ہزار قریب لڑکیوں کی شادی کے لیے چیکس منظور کروائے گئے اور ان کے سرپرستوں کے حوالے کیے گئے انہوں نے بتا کہ حکومت کی سکیموں سے مستقین کو فیضہ پہنچانے کے لیے مجلس کے کارکن متارک ہیں پامی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے جمعیرات کی صبح کرین مگر میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی اے پائی کے ساتھ مبینہ روابط کے الزام میں ایک مکان کی تلاشی لی تفصیلات کے مطابق این آئی اے تلنگانہ پولیس کے ساتھ صبح چار بچ کر تیس منٹ پر کرین مگر کے حسین پورا واقع تبریز خان کی رہاج کا پہنچی جو اس وقت دبائی میں مقیم بتا گیا ہے ان کے مکان کی تلاشی لی گئی این آئی اے حکام نے تبریز کے مکان سے کچھ دستاویزات اور دوستی اشیاء زب کی ہیں عہدداروں نے گھر والوں سے اس کی سرگرموں کے بارے میں بھی دریافت کیا تبریز خان کے گھر کے علاوہ کچھ اور مقامات پر بھی تلاشی لیے جانے کی تلاشی ملی ہے عادل آباد میں بھی این آئی اے کی طرح سے تھاوے ہونے کی تلاشی ملی ہے سوزون ٹاکس فوس اور حسین یالم پولیس نے ٹو ویلرز کے سرخے میں ملویز چار افراد بشمل تین چوہنائل کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ ملزم نمبر ایک پھول باغ کا ساکین فرحان احمد پیشے سے ڈنٹنگ کا کام کیا کرتا تھا اپنے تویشات کو پرا کرنے کے لیے اس نے سرخے کی بارداتیں انجام دینی شروع کی حسین یالم چار بینار اور کامٹی پورا پولیس ٹیشن میں فرحان احمد میں اپنے تین چوہنائل اور ساتھی یونس کے ہمراں موٹر سیکیلوں کا سرخہ کیا تھا نقلی چابی کے ذریعے یہ وارداتیں انجام بھی جاتی تھیں یہ ٹولی دن کے اوقات میں سرخے کی وارداتیں انجام دیا کرتی تھی پولیس نے سارکوں کے خبزے سے نو ٹو ویلرز اور ایک لاکھ روپے کی ندرقم زب کر لی ہے کالا پتھر پولیس نے نقلی کرنسی تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والے چار افراد کو گرفتار کیا ہے ڈیسی بی سوزون سائی چتنیا نے بتایا کہ خواجہ نوید الدین شنڈے زاہد خان انیس الدین محمد انور اور منیر علی نقلی دوہزار کے نوٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان نقلی نوٹ پر چلڈرن بینک آف انڈیا تحریر تھا اس ٹولی کے دورکان نوید الدین اور شنڈے مفرور بتائے گئے ہیں زاہد خان نے پولیس کو بتایا کہ نوید نے یہ نقلی نوٹ بھیجے تھے نوگز کو تار بن چورہے کے پاس ان ملزیمین کو گرفتار کیا گیا ان کے خبزے سے چھ لاکھ نوے ہزار چار سو روپے کی جالی نوٹ اور چار موبائل فون زب کیے گئے وغبورڈ اور جیچمسی کے اہدداروں نے نوری فنکشن ہال کو مہربن کر کیا ہے جیچمسی اور وغبورڈ نے بتا کہ کانگریس کے لیڈر ایسا مصری ایک کروڑ روپے کے بقائچات ادا کرنا ہے اس لیے سمارت کو مہربن کیا گیا ہے سنتوش نگر پولیس نے خفل چکنی کی واردات میں ملوث سارخ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ تیز علائی کو آسیم الدین کے گھر میں سرکے کی واردات پیش آئی تھی پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے سارخ محمد چیم کو گرفتار کیا سارخے قبضے سے مصرخات، تلائی زیورا، ٹو ویلر، موبائل فون اور دوسرا سامان زب کیا گیا ہے سوزون ٹاکس فوس اور چندران گھٹا پولیس نے ممنوع بیرونی سگریٹ فروغ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ بارکہ کا ساکین عمر بن علیہ زمبالی کرانہ سٹور چلایا کرتا ہے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے اس سے ممنوع سگریٹ فروغ کرنا شروع کیا عمر زمبالی بابا نگر کے ساکین اظہر کے پاس سے بیرونی ممنوع سگریٹ حاصل کیا کرتا تھا پولیس نے مصدقہ اطلاع ملے پر عمر زمبالی کو گرفتار کیا اس کے خبزے سے ایک لاکھ دس ہزار روپے کے سگریٹ سپ کر لیے گئے ہیں آخر میں سرخیوں پر ایک پار پھر نصر تالتے ہیں عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں تری اور فور بی ایچ کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہیدرباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بی سائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو دولی چوکی ہیدرباد اپنی زندگی کے خوشگوان لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہینیور بینکٹ ہال کے ساتھ منگنی شادی والیما پودے پارٹیز اینیورسیری جیسے دگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دولہ اور دولہن کے لیے سپریٹ ہال سات سو لوگوں تک کے بہترین گنجائش qualified trained management experience and dedicated staff وسی اور سیکیور پارکنگ لیڈیز اور جنڈز کے لیے دو دو لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق booking packages اے کے کوہینور بینکٹ ہال ٹولی چوکی ہیدرباد اس ملک کو نووے کے دہے میں نہ لے جائیں ہندووں کو ہتیار بات کر ملک کو خطرے میں ڈھکیلا جا رہا ہے ملک پڑا ہے یا گول والکر کا نظریہ حکومت سے صدر مجلس بیرستر اویسی کا سوال پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کا جلد آغاز کیا جائے اکبر اویسی کے ساتھ اجلاس میں اہدداروں کو کٹی آر کی ہدایت میٹرو توسی کے ماسٹر پلان پر بھی تبادے خیال گروپ ٹو کے امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ بیروزگار نوجوانوں کا تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے روپ روتھ ہرنا حکومت پر برہمی نخلی کرنسی تبدیل کرنے کی کوشش چار افراد گرفتار اور حسین علم پولیس نے بھی ٹو ویلرز کے سرخے میں ملتوی چار افراد بشمول کی جوائنائل کو پکڑ لیا اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی